اکثر انسان کا دل اپنی نموکن دعاوں پر بڑا بیچین رہتا ہے کہ وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں تو یاد رکھنا جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے تو سنو اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو بکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے موسم ہیں اور بے شک اللہ کی رحمت موسموں کے قریب ہیں اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور اگر آج تمہاری زنگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے تو سنو میرا اللہ مسلسل تمہیں یاد دھیانی کرواتا ہے کہ ایک شیعہ جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے مگر در حقیقت تم اللہ کی مشیط اور غیب کا علم نہیں رکھتے جان رکھو خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے یاد کرو وہ وقت جب امیس مرز اللہ تعالیٰ انہا شہر کی شہادت کے بعد شدید گم سے نڈالتی بہترین ہم سفر کو کھونے کا دکھ بے چین کیے ہوئے رکھتا تھا مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی اے اللہ مجھے مسئیبت سے نجات عطا فرما اور میرا جو نقصان ہوا ہے بدلے میں اس کی بدلے بہترین نعم البدل سے نواز جانتے ہو اللہ نے انہیں بی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی بے شک میرے رب کی عطائیں غمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں تو تم بھی اپنے غم کی اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نہ تو بہت جلد تمہارے گھٹن زیادہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھنکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طبیل سجدوں کو مختصر کر دے گا اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا کو بول کیوں نہیں کر رہا تو سنو اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کی خوف اور بالینے کی لالچ سے ازاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں باتے یاد رکھو تمہارے محسوسات کا دائرہ عظیم کائنات کے بسط کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں کترے کی نسبت ہوتی ہے قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے یہ ایک نصیحت ہے آپ جس کا جی چاہیں اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پہ اختیار کر لیں اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری نمکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو یاد رکھو اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے کہ جب وہ تمہاری امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھولتا ہے جو تمہارے بہم وغمان میں بھی نہیں ہوتے کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب پوٹے دل اللہ کی باہ گاہ میں آنسووں سے سجدہ ریت ہو جاتے ہیں اور جانتے ہو اللہ کی تمہاری دعاوں پر راضے ہو جانے کی ایک خاص نشان یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوہتا ہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو اس کی عطا تو تمہاری خطا سے بہت وزی ہے اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاکین ہو مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کی لئے کشادہ کر کے اس کی مانگی دھوام پر اپنا قوم فرما دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا گم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی اور ترد میں بھی مسکراہت تمہارے لوگوں کا تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے قدرت کے کرش میں تمہاری نممکن دعاوں کو ممکن بنا دیتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے مطمئن ہو جاؤ تمہاری لاحاصل عرض میں اور ادھور خواب سب حاصل ہو جائیں گے انگریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو موجزوں کی وہ رہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے انشاہو چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو سفید فرگوش کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو دولت مند ہو جاؤ گے